السلام علیکم میتسین انگیس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ایکسرسائز نمبر سیون پوائنٹ تری کلاس ایٹ میتیمیٹکس سٹارٹ کر رہی ہیں تو ایک بات یہاں پر آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے ایک لا جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے اے پاور ام ہو اور نیچے وہی بیس ہو اے پاور مائنس ان ہو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اے پاور ام اور یہ اگر مائنس ہے تو یہ پلس ہو جائے گا یہ پلس کیسے ہوتا ہے یعنی یہاں پر اے پاور ام ہے تو یہ جب اوپر جاتا ہے تو اگر یہ مائنس ہے تو یہ پلس ہو جائے گا تو اے پاور ام پھر اس میں سے ہم بیس سیم لیتے ہیں اے پاور ام تو لیکن یہاں پر ڈائریکٹ اگر ادھر مائنس ہے تو ادھر پلس ہو جائے گا ادھر پلس ہو تو ادھر پھر ہمارے پاس مائنس ہو جائے گا پاور ایم ڈیوائیڈڈ بائی ای پاور این تو یہ ہمارے پاس اے اور ایم مائنس این اس کے ایکول ہوگا اور یہاں پر یہ جو لاغ آپ یوز کریں گے تو لہٰذا ہم اے بی پاور مائنس ٹو ہے اور یہ اگر نیچے نگٹیو ہے تو یہاں پر ہم پلس ڈالیں گے پلس ٹری اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اب اے بی پاور تری سے اگر ٹو نکال لے ون رہ جائے گا ون لکھنے کی پھر آگی ضرورت نہیں ہے اے بی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سلیوشن ہوگا اس کا نیکسٹ قیسٹنز کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر ہم بی پارٹ کو لکھ چکے ہیں ایلیون اے سی پاور مائنس ٹو اے بی ہولی ریچٹر پاور مائنس ون پہلے تو اس طرح ایلیون اے سی پاور مائنس ٹو آپ نے لکھ دیا پھر یہ جو پاور ہے یہ دونوں کے اوپر الگ الگ لے لیں بی پاور مائنس ون یعنی یہ بھی ایک آپ کے پاس جو ہے اس طرح اس لا میں آپ کے پاس شامل ہے اگر یہاں پر آپ کے پاس بیس کچھ اور ہے یہاں پر اور یہاں پر بی ہے آپ کے پاس اس کا پاور ٹو ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اے بی ہولی ریچٹر پاور ٹو تو اسی طرح اگر اس طریقے سے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو الگ الگ لکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک آئیڈنٹیٹی ہے فارمولہ ہے نیکسٹ چلتے ہیں اس ٹپ سے آگے یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر صرف آپ کے پاس اے بی ہے جو کہ بلکہ اے بی نہیں ہے یہاں پر سی بھی ہے تو سی کی پاور بھی ہم لکھ لیتے ہیں مائنس ون تو اب مزید اس کو اگر سالپ کریں تو اے لیون اے پاور اوپر ون ہے اور نیچے اے پاور مائنس ون یہاں پر ون ہم لکھ سکتے ہیں ملٹ پلائے بائے یہاں پر اوپر آپ کے پاس چونکہ بی نہیں ہے تو نیچے میں بھی پاور مائنس ون اور ملٹیپلائی بائی سی پاور مائنس ٹو ڈیوائیڈ بائی سی پاور مائنس ون پھر جیسی فارمولی آپ نے پڑھا ہے اے پاور ام ڈیوائیڈ بائی اے پاور مائنس این اگر ہے ادھر مائنس ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر آ کر پلاس ہو جائے گا بے سے سیم ہے پاور ایڈ سرکٹ لیکن اس کا سائن جو ہے چینج یہاں پر ہوگا اگر ادھر پلاس ہے تو پھر ادھر مائنس ہوگا تو یہ ایڈنٹیٹی آپ کوشن ٹرول جو ہے یہ بھی یاد رکھیں گے تو اس کی مدد سے ہم لکھ سکتے ہیں اے پاور ون مائنس یہ ادھر مائنس ہے تو لہٰذا یہ اوپر جا کر پلاس ہوگا ملٹیپلائی بائی یہ اگر کسی بھی چیز کی پاور اگر ون ڈیوائیڈ بائی اے پاور ام ہو تو یہ اوپر جائے گا مائنس ام ہو جائے گا ہمارے پاس اسی طرح تو اس کا بھی پاور جب اوپر جائے گا تو ہم اس کا پاور چینج کریں گے یعنی بھی پاور ون ون پر لکھنی کی ضرورت نہیں ہے اور سی پاور مائنس ٹو یہ در یہ مائنس ون ہے اوپر یہ جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس پلاس ون اور بیسز آپ کے پاس سیم ہے تو اس طرح اے پاور ٹو ملٹیپلائی بائی بی اینڈ ٹو سی پاور مائنس ون تو جس کے پاور نیگٹیو ہے تو ایلیون اے سکوئر بی ڈیوائیڈ بائی یہ سی پاور اگر اے پاور آپ کا مائنس ام ہے تو یہ اس کو نیچے آ کر اے پاور اس طرح یعنی اس کا اُلٹ ہے لکھ سکتے ہیں تو یہ سی پاور یہاں پر آ کر پازٹیو ہو جائے گا ون لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہی ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سیلوشن اب چلتے ہیں سی پارٹ کی طرف تو یہاں پر ہم سی پارٹ کو لکھ چکے ہیں ون آور سکس کو اے سے لکھ سکتے ہیں آپ اے پاور مائنس 3 اور یہ اے اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں پھر وہی لا ہے آپ کے پاس اے پاور ام ڈیوائیڈ بائی اے پاور اے ہے تو یہ آپ کے پاس اے پاور ام مائنس اے ہو جائے گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ون آور سکس اے لیں گے اے پاور مائنس 3 ہے تو یہ یہاں پر آپ کے پاس پاور اس کا ون ہوتا ہے جب یہ اوپر جاتا ہے تو اگر ادھر پلس ون ہے اوپر آپ کے پاس مائنس ون تو لہٰذا ون آور سکس اے پاور مائنس 4 ہوگا اور اگر اوپر کسی چیز کی پاور اگر نیگٹیو ہو نیچے ہم لے کر آتے ہیں تو اس کو پازیٹیو بنا دیں گے ون آور سکس اگر یہ نیچے آئے گا تو اے پاور 4 جیسا کہ ہم نے اڑاتا اے پاور مائنس ایم اے ریکول ٹو ون آور اے پاور اے پاور اے پاور تو یہی ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا سیلیوشن اب چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف اور اس کو بھی ٹیل کے ساتھ سالپ کرتے ہیں تو یہاں پر اگلی قویسٹن 5 اے پاور 5 3 اے پاور 4 سالپ کرنا چاہیں تو 5 بائی 3 ملٹیپلائی بائی اے پاور 5 دیوائیڈ بائی اے پاور 4 پھر اے پاور اے پاور اے پاور اے پاور n ہو تو اے پاور اے پاور مائنس اے یعنی یہ سبٹیکٹ ہوں گے 5 دیوائیڈ بائی 3 اے پاور 5 یہ ادھر پلس اور اوپر جائے گا تو یہ مائنس آپ کے پاس ہوتا ہے تو لہٰذا 5 ڈیوائیڈ بائی 3 اور کوشنٹ رول 1 ہوگا اور 5 ڈیوائیڈ بائی 3 A اس کو لکھ سکتے ہیں 1 لکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے نیکس پارٹ ہے ہمارے پاس تو یہاں پر 8 x پاور 4 ملٹیپلائی بائی بی پاور 3 ملٹیپلائی بائی سی پاور 4 16 x پاور 2 تو 8 ڈیوائیڈ بائی 16 x پاور یہاں پر آپ کے پاس 4 نیچے x پاور 2 ملٹیپلائی بائی بی پاور 3 نیچے بی پاور 2 ملٹیپلائی بائی سی پاور 4 نیچے سی پاور 2 تو اسی طرح A پاور M جو کوشنٹ رول ہے A پاور N ہو تو یہ ہمارے پاس A پاور M مائنس N using کوشنٹ رول 818 82016 تو یہ آپ کے پاس 1 آور 2 آپ کے پاس ملٹیپلائی بائی x پاور 4 مائنس 2 اور ملٹیپلائی بائی بی پاور 3 یہ جب اوپر جاتا ہے تو یہ مائنس اور اسی طرح سی پاور 4 مائنس 2 آپ کے پاس ہوگا تو 1 آور 2 x پاور 2 بی پاور 1 into c پاور 2 1 لکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے 1 آور x پاور 2 into b into c پاور 2 اور یہ ہمارے پاس اس کا ہو جائے گا solution نیکس پاور کی طرف اب چلتے ہیں ایسے آپ نے لکھ لیا اس کو r ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x سکوئر b c سکوئر divided by اس کے نیچے 1 ہوتا ہے تو یہ 2 اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں مرضی آپ کی جس طرح آپ اس کو لکھنا چاہیں تو نیکسٹ فارٹ میں 16 ملٹیپلائی بائی 27 into x پاور 8 ملٹیپلائی بائی x پاور 3 تو یہ اس طرح x تو آپ کے پاس ہے نہیں اوپر کہ آپ اس کو مزید سالب کر لیں تو لہٰذا یہاں پر آپ اس کو 16 کو 27 کے ساتھ سچا کے بیالی سسل 4 سدق 24 14 16 32 2 3 4 4 32 نیچے آپ کے پاس x پاور 8 اور y پاور 3 یہ آپ کے پاس رہے گا مزید یہ آپ کے پاس سالب نہیں ہوتا تو چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف تو یہ question ہمارے پاس x پاور مینس 3 ملٹیپلائی بائی b پاور 6 x پاور مینس 1 b پاور مینس 3 ملٹیپلائی بائی a پاور مینس 2 ملٹیپلائی b پاور مینس 2 a پاور مینس 1 into b پاور مینس 2 اس کو اگر آپ سالب کریں تو یہاں پر x پاور مینس 3 divided by x پاور مینس 1 آپ لکھیں اور b پاور 6 divided by b پاور مینس 3 a سے آپ نے لکھ دیا تو یہاں پر b a پاور مینس 2 divided by a پاور مینس 1 ملٹیپلائی by b پاور مینس 2 divided by b پاور مینس 2 ایسے آپ اس کو لکھ لیں پھر وہی لہ جو آپ پڑھ چکی ہیں اس سے پہلے a پاور m a پاور m divided by a پاور اور اگر آپ کے پاس ادھر پلس ہے تو پھر ادھر مینس ہوگا تو لہٰذا x پاور ہمارے پاس مینس 3 یہ مینس ہے تو اوپر جائے گا تو پلس ملٹیپلائی by b پاور 6 یہ مینس ہے اوپر جا کر یہ ہوگا پلس یعنی اس رول کے تحت کوشنٹ رول کے تحت تو ہم مزید اس کو لکھنا چاہیں تو a پاور مینس 2 یہ بھی اوپر جائے گا تو پلس b پاور مینس 2 ہے یہ بھی اوپر جائے گا تو سین چینج ہوگا پلس یعنی اس کی طرح سین اس کا چینج ہوگا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں x پاور مینس 2 b پاور 9 اور یہاں پر a پاور مینس 1 ملٹیپلائی by b power 0 پھر کسی بھی چیز کی power x power 0 ہو 1 کے equal ہے تو اس طرح آپ اس کو لگ سکتے ہیں x یہاں پر آپ کے پاس b power 9 ہے اور یہ اگر نیچھے آ جائے تو x power 2 ہوگا positive ہو جائے گا اس rule کے تحت اگر a power minus m ہے تو 1 اور a power m ہوگا multiply by یہاں پر b y بھی نیچھے آکر positive ہو جائے گا power 1 1 لگنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو 1 کی equal ہے تو لہٰذا b power 9 into a x square آپ اس کو لگ سکتے ہیں اگر پہلے اس کو لگ نا چاہے تو تو ویسے تو آپ کے پاس یہ x square a آئے گا لیکن a کو اگر پہلے لکھا جائے تو یہ a x square آپ کے پاس اس طریقے سے بن جائے گا اور یہی ہمارے پاس اس کا exact solution ہے چلتے ہیں question number 2 کی طرف اور اس کو بھی solve کرتے ہیں تو یہاں دونوں سائٹ کو solve کرنا ہے آپ نے تو پہلا پارٹ ہے 9 power 6 divided by 9 power 2 is equal to 9 power 4 اس کے equal یہ ہونا چاہیے تو left hand side کو بھی ہم solve کریں گے اور right side کو بھی یہاں پر تو ایک کو اس side پر اور دوسرے کو اور دونوں کا انصر دیکھتے ہیں کہ same آتا ہے یا نہیں تو یہاں پر آپ کے پاس اس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے 9 power 6 divided by 9 power 2 تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ a power اگر آپ کے پاس m ہو divided by a power n ہو تو یہ آپ کے پاس equal ہو a power m minus n تو اسی نسبت سے ہم اس میں n لکھ لیتے ہی 6 minus 2 اگر کر لیں تو یہ ہمارے پاس ہو گا اگر 6 سے 2 نکال دیں تو یہ ہو جائے گا 4 تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے equal ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ 9 power 4 اگر اس کا آپ لائیں گے تو same answer آئے گا تو اسی طرح اگر اس کو آپ چار بار ضرب دیں گے تو یہ اور یہ 81 multiply by 81 اور یہ آپ 81 کو اگر آپ 81 کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں 81 multiply by 81 تو 8 اکن 8 64 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 6561 اور اسی طرح رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے 9 power 4 اگر اس کو آپ چار بار multiply کر لیتے ہیں تو اس کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ 81 multiply by 81 جب ہم نے کیا تو 6561 ہمارے پاس solution ہے تو left hand side is equal hand side یعنی hands proved آپ نیچے لگ سکتے ہیں hands proved اس بات کو ہم نے prove کر دیا دونوں questions جو ہے وہ آپ کے پاس دونوں solution سیم آ رہا ہے next part کی جہاں یہاں پر اس کو جیسا آپ رول پڑ چکے ہیں a power m اور divided by b power m تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a divided by b whole power m اس طرح یعنی 4 power six divided by six power six چونکہ power same ہے تو اس لئے ہم اس کو 4 divided by six whole ratio to the power six اس کو لکھیں گے پھر آپ دیکھو two one zero two اور two three zero six two divided by three whole to the power six اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ two power six اور three power six two کو چھے بار ضرب دیں اور three کو بھی چھے بار آپ ضرب دیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا two multiply by two multiply by two ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے اور اسی تیرہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو یہ آپ کے پاس دو دون چار چار دون آٹ آٹ دون سل سل دون 32 32 64 64 divided by 3 تین تین نو تین ست 27 ست 23 81 multiply by 2009 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا اوپر تو 64 ہے 9 ون ز آر نائن اور آٹ نام بات تر 7 سو اتیس یہ آپ کے پاس left hand side کا solution آیا اب right کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی سالپ کرتے ہیں یہ right پر تو آپ کے پاس اس طرح value ہے 4 divided by 6 whole power 6 تو 2 2 0 اور 2 3 0 2 2 2 divided by 3 6 اور یہ ہم اس کو پیرے کر چکے ہیں کہ 2 power 6 آپ کے پاس آر ہے 64 اور دوسرا آپ کے پاس آئے 739 آپ کے پاس یہ آرہا کی طرح آپ چلتے ہیں اور اس کو بھی سالپ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم c part کو لکھ چکے ہیں minus 6 power 4 divided by 7 power 4 اگر left side کو یہاں پر ہم right کو سالپ کریں گے تو اس کو ہم ایک ہی power یعنی power اس کا سیم ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر minus 6 divided by 7 whole rest power 4 اس کو چار بار آپ کریں گے تو یہ آپ کے Undertale 6 6 0 36 7 49 اور 7 49 اس کو مزید آپ سالپ کریں گے تو آپ کے پاس solution آئے گا تو اس کو آپ نے سالپ کیا تو یہ 12 96 سے آپ کے اور 6 power مطلب 4 اور نیچے 7 power 4 یہ اگر اتنے ٹائم آپ ملٹیپلائی کریں گے 6 ملٹیپلائی بائی 6 ملٹیپلائی بائی 6 ملٹیپلائی بائی 6 ڈیوائیڈ بائی 7 ملٹیپلائی بائی 7 ملٹیپلائی بائی 7 تو اس سے آپ کے پاس 1294 میں آ چکا ہے اور اس سے آپ کے پاس 2401 تو left hand side equal to آپ کے پاس ہو جائے گا right hand side hence proved ایک سائٹ کو سالپ کرنا چاہیے یہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن دونوں کو اس نے کہاں ایویوٹ کریں چلو نیکس پارٹ کی طرح اب چلتے ہیں تو یہاں پر آپ لیپ ٹھین سائٹ کو سالپ کر لیں وہاں پر رائٹ کو سالپ کریں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں اے پاور ایم ڈیوائیڈ بائی بی پاور ایم تو اس کو لکھ سکتے ہیں آپ اے ڈیوائیڈ بائی بی ہول ریسی دو پاور ایم ایسے لکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیوییڈ میں ہیں تو ہم پاور اس طرح لکھیں گے مائنس ٹونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی تری ہول ریسی دو پاور ہمارے پاس نائن اور اگر ادھر آپ کے پاس ہے اچھا پاور یہاں پر سیم ہونا چاہیے پاور تو یہاں پر سیم نہیں ہے تو اس طرح پر آپ لکھیں یہ جو لا ہے یہاں پر بیسی سیم ہے تو اے پاور ایم ڈیوائیڈ بائی اے پاور ایم اگر ایسا ہے تو اس میں ایک ایل ایم اور یہ ایسے ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس بیسس سیم ہے تو یہ نیچے ڈیویزن میں ہے اوپر جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس مائنس تو یہ ہمارے پاس مائنس ٹونٹی ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی تری خود ریسی دو پاور ہو جائے گا آپ کے پاس فائب اور پھر اگر یہ آپ کے پاس آڈ ہے تو یہ آپ کے پاس مائنس بھی رہے گا اور ٹونٹی ٹو پاور فائب اور آپ مزید کریں تو ٹونٹی تری پاور فائب اس کو لکھ سکتے ہیں مزید آپ سالپ کریں گے تو اس سے آپ کے پاس سلیوشن آئے گا یہاں پر ٹونٹی ٹو کو اگر پانچ بار آپ کر لیں ملٹیپلائی کر لیں کلکولیٹر سے کر لیں تو یہ اکاون تریپن چیس سو بتیس غالبا دیس آئے گا اور اگر اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آپ کے پاس چھون سٹھ چھتیس تین سو تری تالیس اتنا آنا چاہیے کلکولیٹر سے یہ آپ کے پاس لیپٹ ہینڈ سائیڈ ہے اب ہم چلتے ہیں رائٹ کی طرف تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا نیگٹیو سیمبل اور ٹونٹی ٹو پاور فائب اور ٹونٹی تری پاور بھی فائب اور یہ آپ پہلے ہی سالپ کر چکے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اکاون تریپن چیس سو بتیس آ رہا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس چون سٹھ چھتیس تین سو تری تالیس یعنی لیپٹ ہینڈ سائیڈ ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائیڈ نیچے آپ لکھ لیں ہینڈ سپرونٹ آپ نے اس کو پروپ کر دیا ہے تو چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف اور اس کو بھی سالپ کرتے ہیں تو یہاں پر اگلے پارٹ کو ہم لکھ چکے ہیں اس کو اگر آپ وہی لاحے آپ کے پاس یعنی اے پاور ایم ڈیوائیڈڈ بائی اے پاور ایم تو اے پاور ایم مائنس این تو یہاں پر مائنس فور ڈیوائیڈ بائی ٹویل ہول ریسٹ اپ آور نائن مائنس آپ کے پاس تری ہو جائے گا پاور اس کا کیا ہے تری ہے تو پاور تری آپ کا ہوگا تو مائنس فور ڈیوائیڈ بائی ٹویل ہول ریسٹ اپ آور اب آپ کے پاس سکس ہوگا اور اس کو اگر ٹو سے آپ ڈیوائیڈ کر لیتی ہیں ٹو ٹوزار اور ٹو سکزار اور پھر آپ اس طرح اس کو ملٹیپلائی کر لیں یا ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو ایسے لکھ لیں یعنی 4 divided by 12 minus ہے power 6 ہے 4 1 0 4 4 3 0 12 یعنی minus 1 over 3 whole ratio power 6 اس طرح آپ کریں تو اگر power اوپر even ہے تو plus آئے گا اور 1 over 3 power 6 تو اگر اس کو آپ یعنی 3 کو ایک دو تین چار پانچے تین تیہ نو نو تیہ ستائی ستائیس تین اکیاسی ایٹی ون کو آپ نائن کے ساتھ کریں گے نائنز یہ سات سو انہتیس آپ کے پاس 1 divided by 729 آپ کے پاس آ جائے گا اسے سیلیوشن اب رائٹ کی طرف چلتے ہیں اور رائٹ کو بھی صالب کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ اس کو لکھنا چاہیں تو ایسے لکھ لیں مائنس 4 divided by 12 whole rest to power 6 ہے 4 1's are اور 4 3's are مائنس 1 over 3 whole rest to power 6 اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس پلس کیونکہ power even ہے اور 3 power 6 آپ تین کو اگر آپ چھے بار ضرب دیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سات سو انہتیس تو لیپ ہینڈ سائیڈ آپ کے پاس ہو جائے گا رائٹ ہینڈ سائیڈ یعنی ہینس پروڈ نیکسٹ لاس پارٹ کی طرف چلتے ہیں اس کیسٹن کا تو یہاں پر اس پارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس لیپٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے تو اے پاور ایم ڈیوائیڈڈ بائی اے پاور این اگر ہے تو یہ آپ کے پاس کس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس سوری بی ہے تو اے ڈیوائیڈ بائی بی ہول ریسیڈ پاور اگر اور یہاں پر ایم ہے تو یہ آپ کے پاس ایم ہو جائے گا تو اس طرح ہم ادھر بھی ایکس پاور ٹو ہے وائی پاور ٹو ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسے ہی لکھیں گے اس سے تو آپ کے پاس سلیوشن یہی آئے گا یعنی مزید اس طرح لکھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس کو ہم سالپ کریں ایکس ڈیوائیڈ بائی ایکس پاور ٹو اور وائی پاور ٹو تو جو لیفٹ ہینڈ سائٹ کا جو انصر ہے اور رائٹ کا دونوں کا انصر برابر آ رہا ہے اس کو ایسے ہی آپ نے سیمپل لکھ دیا تو یہ آپ کے پاس اس کے ایکول ہو جائے گا اس کو مزید تو لیفٹ ہینڈ سائٹ ایکول ٹو رائٹ ہینڈ سائٹ ہینڈ سپروڈ اور یہی آپ کے پاس اس کا سلیوشن آئے گا یہی اس کا سلیوشن اگر اس کو آپ لکھنا چاہیں تو ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی ہول سکیر یہ آپ دیکھیں کہ اس سے رائٹ آ گیا اور اس رائٹ کو جب آپ نے سالپ کیا تو ایسے آ گیا اور اس کو مزید اگر آپ لکھنا چاہیں تو ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی لیفٹ سے آپ کے پاس رائٹ آ گیا رائٹ سے آپ کے پاس لیفٹ آ گیا تو دونوں آپ کے پاس ایکول ہو گئے تو جب یہ دونوں آپ کے پاس اس طرح یہ question ہمارے پاس complete ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی پارٹ سے question 2 کے اب ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو question 3,4,5 ہم کہیں گے اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ہماری ویڈیو کا ہماری نئی ویڈیو کا بروقت آپ کو notification آئے تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو لازمی subscribe کریں اور ویڈیو سے اگر توڑی بہت help ملتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لازمی شکریہ شکریہ بہتے ہیں